ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک لاکھ سے زیادہ یہاں سے ووٹ حاصل کیے اس بار آپ کیا ماحول وہاں پر دیکھ رہے ہیں جبکہ کوئی خاص کیمپین نہیں کی ڈاکٹر صاحبہ نے تو میان آواز صریف یہاں سے فیوریٹ ہیں یا کوئی نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے جی بہت شکریہ دیکھیں این اے 130 کے اندر مقابلہ جو ہے وہ 2018 اور اب کے اندر تو بہت فرق آ چکا ہے آپ نے ذکر کیا کہ وہ کوئی ریلی نہیں کر سکی ڈاکٹر یاسمین راشد البتہ انہوں نے جب وہ اپیل کی تھی جب ان کی ایک پیشی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا جو جج صاحب کو کہ جی مجھے یہاں پر ریلی کرنے تھے دیکھیں میں پھر کیا کرتی ہوں میں نے شکست دینی ہے نواز صریف صاحب کو دیکھیں جج صاحب نے کہا جی اس کے اندر قانون کے اندر اگر کوئی مجاہش ہوئے گی تو تب ہم اس چیز کو دیکھیں گے ظاہر ان کو اجازت نہیں ملی وہ آج بھی ان کو آرسن کے کیس کے اندر بھی انڈائٹ کر دیا گیا ہے تو وہ تو چلے اپنی جگہ رہی بات جیل کے اندر ویسے بھی جیسے پہلے بھی ذکر ہوتا سمپتھی ووٹ مل جاتا ہے اگر میاں نواز صریف کی حد تک بات کی جائے تو ہمیں یہ چیز تو مان لینی چاہیے کہ یہ شاید میاں صاحب کا ایک لاسٹ الیکشن ہے ایج کی ویسے کہہ لیں اور باقی چیزوں کی ویسے کہہ لیں کہ ان کی یہ لاسٹ وہ ایک ایفرٹ ہے جس کے اندر وہ پھر سے شاید وزیراعظم متقب ہونا چاہتے ہیں اب یہ بات رہی کہ جی انہیں ایک سو تیس کے اندر کیا ہوگا تو لیٹ جو ہے لف سپرائز جو ہے وہ بہت گردش کر رہا ہے آج کل میڈیا کی اوپر کہ جی اس دن کیا ہوگا تو وہ سپرائز ملنا کس کو ہے ہاں وہ سپرائز ملے گا تو میاں نواز صاحب کو مجھے تو جو ہے اس وقت دیکھیں جی دوہزار اٹھارہ کے اندر اور آپ کے اندر جو آپ نے خاص طور پر ذکر کیا لہور کا چونکہ میں لہور سے ہوں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے تو تیرہ کا الیکشن اور اٹھارہ کا الیکشن دونوں جو ہیں فرسٹ ہینڈ دیکھیں اس طرح کا مومنٹم یہاں پر اس پر نظر نہیں آرہا ان دی سینس کے جو ایک سڑکوں کی اوپر ایک رش ہوتا ہے ایک لوگ آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں وہ چیز ہمیں نہیں نظر آئی لیکن ایک بات جو دیفنیٹلی ہے اس کے اندر کے بائیس لاکھ ووٹرز ایڈ ہوا ہے اس طفح الیکشنز کے اندر اور یہ وہ ووٹرز ہیں جن کو نہیں پتا کہ میاں نواز شریف کون ہے سیاسی حد تک آپ دیکھیں یہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے اب جو ووٹر جو اٹھانہ سال کو ہوا ہے وہ اگر ووٹ دینے جا رہے ہیں تو ان کا تو میجر انٹریکشن جو ہوا ہے جس پلٹیکل پارٹی سے وہ تو پاکستان دریقے انصاف ہے جن کی کینڈڈیٹ یاسمین راشد ہیں لیکن اس طرح ٹیکنکلی کینڈڈیٹ تو نہیں ہے وہ انڈپینڈنٹ ہیں بٹ ان کی جو وہ منسلک تو پی ٹی آئی سے ہیں تو وہ جو ووٹر ہے سارا وہ کس طرف جانا ہے انہوں نے اور یہ اصل میں یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کتنی افیکٹیو رہی ہوگی اپنی اس چیز کو اغاہ کرنے کے لیے اپنے نیو ووٹر کو جو اب 18 سال کے ہوئے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالنے جائیں گے کہ انتخابی نشان فولانا ہے تو آپ کا کینڈڈیٹ فولانا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ ایک دو دن سے اب یہ حادثاتی طور پر ہوا ہے یا کوئی اور وجہ آتے کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی ویب سائٹ ہے انصاف ڈالٹ پی کے وہ ڈاؤن ہے پسلے دو دن سے بلکل ٹھیک ہے وہ اس حوالے سے ہم شکایتیں بھی دیکھ رہے ہیں دوسرا شکایتیں بھی دوسرا ایک اور چیز جو ہے میں اگر یوت کی پونٹ ٹی بیو سے بات کروں تو یہ ہے کہ تمام لوگ دیکھیں ابھی اگر اپنے موبائل فون نیٹ وکس جو ہے ان کی اوپر جو اپلوڈ سپیڈ ہوتی ہے تو ناؤن لوڈ سپیڈ ہوتی ہے اپلوڈ سپیڈ ہوتی ہے وہ بھی خاصی کام تین دن سے آ رہی اس کی بھی شکایت کی ہے پی ٹی کی طرف گئی ہیں اگر یہ ساری ہم سوشل میڈیے کی اوپر چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ وہ ساری شکایت ہیں اگر ایک سو تیس کی صرف آپ بات کریں اور میں نے جو لاوز اپسیٹ کا ذکر کیا تو یہ الیکشن جو ہے میرے خیال میں میاں نواز شریف کے لیے یہ حلکہ جیتنا جو ہے سب سے ضروری ہے لاہور کی ان کی جو جیسے کہا جاتا ہے پکی سیٹ ہوتی ہے ہمیشہ سے اور پکی ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ الیکشنز جو ہے یہ ایک ایکسٹر آرڈنری قسم کے طور پر بلکل ایسے ہی ہے وہ حسط ہم سب فیل بھی کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے کہ اور یہ الیکشن ڈے کے الیکشنز ہیں چلیں ہم اپنے نیکسٹ پینلس کے جانے بڑھتے ہیں چالیس فیصد اگر صاف و شفاف الیکشن ہو گئے تو اس الیکشن میں کئی بڑے بڑے برج اُلٹ جائیں گے بہت ساری ان کی جماعت کے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان سے ناراض ہوئے انہیں ٹکٹس نہیں ملے اور پھر انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا بلکل اور اس حوالے سے ہم نے دیکھے کہ جو انتخابی مہم میں بھی ہم نے بیانات بھی اس حوالے سے دیکھے اور خاص طور پر دانیا رزیز صاحب کا اور ایسا نقبال صاحب کا ایک بڑا ٹاکرہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا اور اس کو ڈسکس بھی کیا گیا میڈیا پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے